دو ہزار بارہ میں انہا ہزارے کان دولن ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں کی جن بھاو نہیں ان کے ساتھ جڑی تھی لیکن کچھ لوگ اس میں اپنی راجنے تک مدھو کانچھا کے لیے جڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنا راجنے تک مقصد بھی حاصل کیا مکہ مدھے کو چھوڑ دیا اور وہ کیجری وال بن گئے اسی پرکار سے اس کسان اندولن میں بہت سارے کسانوں کے نیتا کیجری وال بننا چاہتے ہیں ان کا راجنے تک موٹیو ہے ان میں سے چڑونی بھی ایک ہے اسی لیے یہ اس اندولن کو کسی انجام تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے ہیں یہ لوگوں کی بھاونے بڑھکا کے رکھنا چاہتے ہیں بار بار کندریہ سرکار کے بلانے پر بھی یہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد کسانوں کے ہٹ سے کچھ دینا دینا نہیں ہے یہ تو کسانوں کے مادم سے اپنی راجنے تک پرشت بھومی بنانا چاہتے ہیں اور ان میں سے کئی کجریوال بننے کے سپنے لے رہے ہیں اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے اس لیے انہوں نے چڑونی کو سات دن کے لیے اپنے منج سے سسپنڈ کیا ہے لیکن ان میں بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو کجریوال بننا چاہتے ہیں لیکن چڑونی تو پہلا اٹھتے ہیں لوگوں کو ان کی حیثیت پتا ہے لوگوں کو ان کا مقصد بھی پتا ہے اور لوگ بار بار دھکھے میں بھی نہیں آتے ہیں کہ لوگ بار بار دھکھے میں آجائیں اس لیے لوگ پوری طرح سے سچے جیتے ہیں جاگروک ہیں جانتے ہیں